سرکار دے زہور واسطے والا سے بلد سلوات وڈے بھائی نے سجاد بھائی مولا انہا دے بچے ہیں تے انہا دا سائے قائم اداعی فرمائے انہا دا حکم سی میں جناب دے حکم واسطے حاضر ہو گیا اور سرکارِ حسین بادشاہ دی پنجی سال ڈیوٹی بڑی آجزی انکساری نل کی تھی کچھ ڈیوٹیاں نے میں حاضر ہونا سی جانا سی غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں گھم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکِ شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکِ شفا ہے میری دوا اور جڑے بین دیا دیل غربت 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 انہوں نے ایک مشورہ دے رہے ہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیثِ قصہ اور کچھ نہیں مالکہ یوم الحشر جتنے بیمار ہو سرکارِ علی زین العابدین سید سابرین بادشاہ رسید کا مولانا مکمل صحت یاو فرمائے سجاد بھائی دی والدہ بیمار نے مولانا شفا دے گئے انہوں نے بھائی نے بابا رسین مولانا نے علا دے نرینہ تو نوازے جانی بھائی انہوں نے زوجہ بیمار میں مولانا نے صحت کامل عطا فرمائے جتنے حاضر ہو سب تھی حاضری مالکہ قبول فرمائے بھی اولادن اولاد ملے بیمارن شفا ملے بھی رسکن مولانا کھولا رسکتہ فرمائے بڑی جلدی وی میٹ ٹائم ہے میں اٹھارا مٹ پڑا گا کہیں گے بھی پہنچنے بڑی اچھی گال ہے کہ میں نے ٹائم ہی نئی دیتا ہے ایک اقبال صاحب دا علامہ اقبال صاحب دا ایک شیر ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربہ یدلہ ایک سجدہ شبیری کو توجہ ہو رہ گئے بڑی اچھی بجلس ہو جائے گی میں اس شیر دا پہلے بھی جواب دیتا ہی پھر اس اپنی نظم دے ویچ میں اقبال صاحب دا جواب دیتا ہے کہ سلام دے دامنی صرف دو چیزیں نہیں اور وی نہیں میری نظم یاد ہے نا میری شروع کی تھی اور کچھ نہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں میں اقبال صاحب لوگ کیا صرف دو چیزیں نہیں مالِ خطیجہ ضربِ علی سجدہِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں بڑی منظورِ نظر بارگاہ حیدری حیدری پورے نیاز بے گے ایجری بارگاہ چھ بیٹھے ہو اس بارگاہ تے سائیان دا بہت بڑا طرم ہے اور بڑی ہی منظورِ علی بارگاہ ایجری بارگاہ اور میرا یقینِ کامل ہے کہ جتنے حاضروں سبتی حاضری مال کا قبول فرمائی مالِ خطیجہ ضربِ علی سجدہِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا کچھ لوگ بتائیں کس کے حال بیٹھے ہیں کہ نیو جو یہ اتھے دستار رہے ہیں انہوں کی سو نئے کیزہ کرے لیکن کہ مدھا کول رہے نا کول ولی جمعنہ تو انہیں نے ولی کی یہ کول جو رہن رہے ہیں مالِ خطیجہ ضربِ علی سجدہِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی پوری تو بات کر میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں اعوذ باللہ سبیل علی نہیں اعوذ باللہ سبیل علی بھائی نوکر سن کتے بہ گئے ہیں تو سرت جا اعوذ باللہ سبیل علی علی نہیں نہیں اعوذ باللہ سبیل اور سیئے چیز نے کری علی 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 ہے میرے شیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمہ میرے قرآن دی ابتدات سلوات عبادت عظیم سادق امام دفرمان جڑا خلوس لال سلوات پڑے اُزی قبر دی عذاب نہیں اُدھا اُشیب آواز بلند سلوات پڑو اللہ عمد للا للا حرب العالوی اسلہ آ آ آ آ مولا سیادیل اشرف اَنبیاء والمُرسلین نبید سردار تسد جھگا کے سلامات ہر خطب دبا کر ربائی پڑھ دا اجازہ تے سلام مزا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں مزا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں علی کے لطن میں اتنا مزا کہ خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے میں تجوسی نہیں باواز بھلا دا ہے دری میں سجاد بھائی ربائی پڑھی ایک بندے نے کہاں تجوسی علی نے بتا دے اندیو میں کہ پنجی سالچ میں تھے اپنا اپنی بتا سکے میری اوقات کی میں حسن خسین دبابینو میں بتا سکتا میری اوقات نہیں میں جواب دیتا ہے علی کی لات کا قد کاتھنا اپنے کے لیے تُو کسا پول سے فٹے اٹھا کے لیا ہے دوس کے قدم کی تو کر لے پا مائش علی نے مور نبی پر جسے سیایا ہے مالکہ تاڑی سارے اندھی آزاری قبول فرمائے بلخصوص سجاد بھائی دا حکم سی دیوٹی اینہ نے مینو آکھی ہے مالکہ انہاں جی دیوٹی قبول فرمائے انہاں تا رزق قبول فرمائے بانیان دوں مولا تمام بلیاتی ارزیو سماوی تم حافظ فرمائے پانج ربیل اول انشاءاللہ میری والدہ تھا ختم قبلہ ذوالفقار شاہ نکفی صاحب انہوں نے بارکا چھی میری سارے اندھے کو گزارش ہے کہ میرے بانی تشریف لائے اگر تھوڑی محبت کرو کہ میں وی ایم منٹج بڑی اچھی مجلس پڑھ جاؤں پائی ساتھ پر انہوں منٹو ہو گئے نے کوئی بارہ چودہ منٹ رہ گئے نے کہ میری کوشش بڑی سپیٹ دنال میں کو تو انہوں کو کچھ سنا جاؤں مالکہ تاڑی سارے اندھی سلامتی زوار صاحب تاڑی خیر ہوئے میم مسجد نویچ میم مسجد نویچ میم بیٹھی ہے ہی انہوں کوئی چاہی دا سی انہیں کاف انہوں جوڑے ہیں تو اتنے چڑھ گئی تو لفظات قدر زانی کرو گے کہ میں اگری گھل پڑ سکا گا دل لے تو انہوں چار سترہ سرکار امام حسین محسن انسانیت سلیعلا دے سوار دے چند سترہ میں ختمے دیا لکھی ہیں جناب تک پہنچانا چاہنا میم مسجد نویچ میم بیٹھی ہے ہی انہوں کوئی چاہی دا سی انہیں کاف انہوں جوڑے ہیں تو اتنے چڑھ گئے ان لفظ تسی سمجھنا پڑنا میں میں میم پاکیزہ چپ رہی ہے میم مردار بول پئی ہوئے ہوئے گل نہیں سمجھے میری اتو لنگ گئی میم پاکیزہ چپ رہی ہے میم مردار بول پئی اور سرکار ویکھو نا قرآن تے کون چڑھ گیا سرکار وائے چپ کر رہے اگر تھلے قرآن ہے تو اتنے بھی قرآن ہے اسے کے جناب تھلے دے بارے دنسیا جے اتنے دے بارے دنسیا سرکار وائے سن جیناب تھلے قرآن ہے وہ سامے دے جیناب اتنے چڑھ گھلوتا ہے ہوناتے کے اسے کے جناب دعا چپ رک کی ہے سرکار وائے سن جیناب میرے سینے چپلے ہوناتے کے مربانی کرو مربانی کرو سارے بلگیاں کو سکی سردار کلالر جیناب سینے چپلے بولو جیناب سینے چپلے جیناب زبان کیو لفظ بڑھ کے نکلے قلب رسول دا موتاج ہوئے ہو سامے دے جیناب نیزت بغیر دھڑ تو بولے تھوڑے جی مربانی کرو میں خطبہ تاں پڑھ سکا کہ گال سمجھتا آئے گی میں پہلا لفظ سردہ پہ اگر پہلے لفظ آیا گیا میں بالکل کو سیدھا شروع کرنا پھیلا ہوا ہے دامن کرتاس آج پھر میرے تخیلات کلم کا وقار ہو شکل سخن میں ڈھال دوں شبیر کا جراب وہ لفظ کر عطا جو تحجت گزار ہو تو میرے بہنی کرو کہ تم اگلے لفظ پڑھا گا جیترے بڑے قدیبی بڑے منظوری نظر بارگچ پو وہ لفظ کر عطا جو تحجت گزار ہو جیسے انگشتری میں نگینے جڑے ہوئے جیسے انگشتری میں نگینے جڑے ہوئے ویسے نمازی لفظوں صف میں کھڑے ہوئے مجھے جازت ہو اگلی لائن پڑھا ویسے نمازی لفظوں صف میں کھڑے آ کر کہا حسین سے یہ پسرے ساتھ دے کہہ دے حسین اب بھی کہ بیعت قبول ہے گر ہاتھ میں یزید کہ تُو اپنا ہاتھ دے پھر ساری سلطنت تیرے قدموں کی دھول ہے شبیر اپنے حال پہ کیا تُو نے دیت کی کرتا نہیں تُو کیوں بھلا بیعت یزید کی جب تُو اچھا نجس ماندے نجس بطر نے اے نجس چملے بولے نے حسین دے وجہ اللہ چہرے تجلال ہے اے دے پاس دیکھے فروندر کہنے لگے حسین یہ عمر ابن ساتھ سے اس کا جنم ہوا ہے ابو صفیان کی طرح کیسے قبول کرلوں میں بیعت یزید کی آیا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح اجازت ہے اگلیاں سترہ پڑھا ساکھاب صاحب اجازت ہے آیا ہوں میں زمین پہ بولو اس نے فرمائے تُو میں نو جاندہ ہی نہیں میں کون ہو انہوں کے جناب سارا عرب جاندہ ہے تُو سی علید پتر ہو محمد دہ نور ہو ساکاروانی یہ ظاہری میرا طارف ہے تُو جاندہ ہی نہیں میں باتیں نے چکی شکلے بشر میں میں ہوں نبی یوں کی بندگی میرے بانی کرو یار میرے بانی کرو تھوڑا جو میرے بانی کرو تھوڑی جو میرے بانی کرو شکلے بشر میں میں ہوں نبی یوں کی بندگی ہے میرا طارف ہے شکلے بشر میں میں ہوں نبی یوں کی بندگی میرا طارف ہے شکلے بشر میں 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 ہوں نبی یوں کی بندگی تیرا یزید کسرے امیہ کی گندگی پاک مالکہ تیرے دکھائے شکلِ بشر میں میں ہوں شکلِ بشر میں میں ہوں اصلے جب ایف یو ڈانڈ مائن مافی دینا ستیب تُسی ہو سن اللہ کا پہو جڑے ماموسائن تے پاک محمد نو ممرت لیڈر کہن دے تے دو آدم موازنہ کر رہے ہیں شرم نہیں آندی انہوں غیرت نہیں آندی حسین نے جنو بچایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے ایک حسین نے سارے جتنے معصوم نے جتی بقا باستے اپنی اجانہ قربان کی تے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے تے ایک گل کا دیوز افیر کسے بلایا تھا پھر اگلی گل کرانگا میں جلدی نہ نظم دا آخری شہر سنا کا کسیدہ پڑھا لگا ہوا شکلِ بشر میں میں ہوں نبیوں کی بندگی تیرا یزید کسرِ امیعہ کی اچھا درہ توجہ کرنا ہے جنہیں ہاتھ کیتا نا ہاتھ جانے تھے امامِ زبانہ جانے ہاتھ تے توجہ کرنا اسی سٹیٹ نے اسی کنٹری نے اسی مملکت نے یزیدِ ہاتھ تے ہاتھ دیتا ہے تے حسین کہ تُو ہاتھ ہی تے دینا ہے اوہ ہاتھ تے رہی تے aspire اوہ ہاتھ تے رہی تے درتھا ہو جو ہاتھ نہ کرنا نیاز ہو ساتھ اوہ ہاتھ تے رہی تے ہیں ان نے ہاتھ جہتے ہاتھến کھے نے اتنے ملکنے ہاتھ دیتا ہے اوہ تیرا ہاتھ ہی تے ہیں ایک ہاتھ ہی تے دے نہیں جنہے بanci آر بان رکھے constraâ ہاتھ تے رہی تے ہیں اسی ان پاس دیکھ 누가 سن گلمبیاء کہاںえー ایک ہاتھ میں مربانی کرو یار میربانی کرو یار میربانی کرو یار میربانی کرو یار کولمبیا کا ہاتھ ہے اس ایک ہاتھ میں بیت کا یہ شوال ہی کتنا عجیب ہے کیسے یہ ہاتھ دے دوں میں باطل کے ہاتھ میں تحریر میرے ہاتھ میں حق کا نصیب ہے حسینہ دن سن یہ وارثانے عرش مولا کا ہاتھ ہے شبیر کا وقت نہیں اللہ کا ہاتھ ہے ہنہا کو سقی سردار قلندر حریف شاہ حریف شاہ حریف شاہ حریف شاہ مل گئے حیدری حریف شاہ آج دی میری نظم دنوان خیر العمل بڑے جلدی نہ میں جنابوں کو سیدھا پچھونا سنتے ہو جو آزان میں خیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو آزان میں خیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو آزان میں خیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو آزان میں خیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو آزان میں خیر العمل حسین ہے سنتے ہو جو قفلِ سکوت توڑ کے بابِ شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا پڑھ کر قرآن شام میں لیزے کی نوک پر شبیر مسجدوں میں ازانیں سجا گیا سنتے ہو جو عزان میں خیر العمر حسین ہے سنتے ہو جو عزان میں خیر العمر حسین ہے سجاد بھائی نے چھیر پڑھا لگا جو قبول کر رہا تھے شبیر کے ہاتھ پہ خنجر یہ کھاپ کر بولا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے مربانی کرو یار مربانی کرو یار اس تووٹی کر لیے نہیں میں سنا سکا سنتے ہو جو عزان میں خیر العمر حسین ہے سنتے ہو جو عزان میں خیر العمر حسین ہے فکر قبول طول ہے قرآن مطبر توریت بحصول ہے قرآن مطبر انجیل بھی قبول ہے قرآن مطبر فرمودہ رسول ہے قرآن مطبر قرآن کیا ہے شکل لزام رسول کی قرآن کیا ہے شان حبیبی بطول کی قرآن کیا ہے فکر علی کے حصول کی قرآن روشنی ہے حسن کے عقول کی قرآن بس حضور کی اطرت کا نام ہے قرآن میرے خسین کی صیرت کا نام ہے قرآن ایک راز ہے ہم راز ہے خسین قرآن ایک سازے دم سازے حسین قرآن ایک نازے سجنازے حسین قرآن ایک جوازے اجازے حسین قرآن کے نفاظ کا حضاد بھی حسین قرآن کے ضمیر کی آواز بھی حسین قرآن در مقبول ہے منقول ہے حسین قرآن در رسول ہے محصول ہے حسین قرآن در قبول ہے مقبول ہے حسین قرآن در قبول ہے مقبول ہے حسین قرآن ایک تخت ہے تو تازے حسین قرآن ایک ملک ہے تو رازے حسین قرآن سنگمیل ہے منعاد حسین قرآن کنگوشتری پکراد ہے حسین قرآن کرہمان تو ایمان ہے حسین قرآن کے وجود کی پہچان ہے حسین حمر حسین ہے جو آجان میں مردی ہے تو آنی بولو نہ بولو حمر حسین ہے سنتے ہو جو آجان میں ملکہ تیری والدہ دے درجات بلند فرمائے مولا نے کروٹ کر رہا جلد جتنے مومنین بیٹھے ہو جتنے تو آٹے مورمین مولا سب دے درجات بلند توجہ ہے نمہ شیر پڑھا سنتے ہو جو آجان میں خیر الحمر حسین ہے سنتے ہو جو آجان میں خیر الحمر حسین ہے گئی موت پکدا تک وہ بقا تک پہنچا موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا سنتے ہو جو آجان میں سنتے ہو جو آجان میں خیر حمر حسین ہے مرنے کے بعد بھی مرے جینے مرنے کے حل حسین مرے جینے مرے جینے مرے جینے مرے جینے مرے جینے مرے جا مرے جینے مرے جینے تائید کی جیئے دھرا میں تو منل حسین کا سمجھا یہ ہمارت با سمجھا یہ ہمارت با ہم دور میں رسول کا نمال بدل حسین ہم دور میں رسول کا ہم دور میں رسول کا ہم دور میں رسول کا نمال بدل میں تو ہم دور میں رسول کا نمال بدل حسین حل حسین خیر العمل میں نہیں سیکٹری میں نے ڈسٹرپ کرتے ہیں نا میں انہوں ڈسٹرپ کرنا چاہنا سارے ڈیوٹی دینا ہے نا اٹھو آقا میں نے جلدی دے تو پھر میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا ہم دور میں رسول کا نمال بدل حسین ہے حل حسین ہے خیر العمل حسین ہے دیلیز جنت دی سرزمین تے جس دا سب تُو پہلے قدمیں حسین ہے خوئی میرے شیر دی تشریح ہے توجہ کرنا دیلیز جنت دیس کی خرد ہے توجہ کرنا اس تو خوبصورت کافیہ نہیں ہو سکنا دیوال در ہے نور کے دیلیز جنت دیس کے خرد ہے دیوال در ہے نور کے جودہ ہے جس کی منزلیں باہے ہیں جو شعور سے باہے ہیں جو شعور سے تو ہی دیجے میں ہے مکی ایسا محل حسین ایسا محل حسین ہے ایسا محل حسین ہے ایسا محل حسین ہے محل حسین ہے محل حسین ہے ایسا محل حسین ہے ایسا محل حسین ہے ایسا محل حسین ہے محل حسین ہے محل حسین ہے ایسا 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 محل حسین ہے باوہ الطاف شاہ جی آج بھی سانو پچھنے کون علی علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کو بس علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبہ میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا انتو سر ربائیہ کی تا پھر میری مشین چالو ہو گئی علی نے گوند لی جو ہی تراب آدم کی علی نے گوند لی جو ہی تراب آدم کی خدا کا حکم ہے سجدہ اسے کیا جائے ملا تراب کے منکر کو تمغائے لانا تا ابو تراب کے منکر کو کیا کہا جائے ملا تراب کے منکر کو کیا کہا جائے ملا تراب کے منکر کو کیا جائے اصول نہیں کسی نبی کی بھی زوجہ کوئی بطول نہیں جواب دیو سارے جواب دیو ملا تراب کے منکر کو کیا جائے 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 ساڑے ترائے گھنٹے بال باوائل تاف شاہ تیرے بچیاں تے مولا تے رسائے قائم دائم فرمائے جتنے بیٹھے ہو دنیا دے مولا تو انہوں دکھا تو بچائے ساڑے ترائے گھنٹاں چھاں حسن خسین دی ماں وال قالیاں دربار چوولیے وال سفیدہ ان کمر چھکی سکی دھی نہیں پہ جانیاں حقل مار گیا دیا مائی ہے میری ماں آدھا بوسلہ ہے آدھا میری گالچ با ماں پا میں تیری ماں اے پہلا پہو اے جانڈی دھیبے میں اس میں بڑھڑی ہوئی سوال کرو دوجہ پہو دوجہ پہو علی مرتضی آئے اب آدھا یا رسول اللہ تو آدھا دربار آئی تو آدھے صحابیان قرات آدھا پرد آئی تو آدھا شہر آئی مائی او مظلومہ جانڈی دھیب بدماشہ دے مجمج گئی ہے تریجہ پہو میں بڑی جلدی نا تریجہ پہو آواز آئی میں مظلوم کربلان بابا بے شک تسیل مظلوم نانا تسیل مظلوم میں چوکہ مظلوم آئی کیوں سیدی آباد علی جلدی دربار آئی میری تھی میرے پتر نو آکھا سجاد سجاد پہلا میں تھاک پہیاب غرمات ہم گرو نلوار کو کتے لی دیرے اے تو پوچھوی رلوہ آہ میں بہرہوہ آہ میں درد کرے دن پہرے مات ہم گرو یار مات ہم گرو حسین دی دی ساڑے چار سالہ تھی پھوڑ رہی ہوئی ہے دیا لے بیٹھے ہو اوہ سجاد پہلا مات ہم گرو یار مات ہم گرو آہ 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 میرے بار کو کتے لی دیرے تیرا نہیں دیل بڑھے ہیں انہوں میرا دیل بار کیا ہے سامنے علیت محمد دیا تھیاں کھلو تھیاں قاتل نام تو پرس دیل اکبر دا قاتلہ ایسے نام دیتا ہے سکھ چھوڑے اے آدھائی نام دھیل دے شمر دو بڑا کم میں کیتا ہے ایک مینہ دا کیرہ کم کیتا ہے اے غجہ بول کے اکبر دی مال پاس دیکھ اے آدھائی شاہ گرد موسیقی پوچھتے مردو کساں مچوا کیوں جو پتر بطول دا موک کے آئے اکبر دیلا آج دے